بچپن سے ہم ایک چیز سنتے آ رہے ہیں جب سے میں نے ہوش سمالا ہے میں نے ایک طبقے کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے جی گیرمی حرام ہے گیرمی حرام ہے گیرمی حرام ہے اچھا ہم بچپن سے گیرمی مرا رہے ہیں کیوں ہمیں پتہ ہے کہ گیرمی ثواب ہے گیرمی ثواب ہے گیرمی ثواب ہے تو ایک شخص ایک بار پوچھ لیا کہ آپ اس کو اتنا برا کیوں کہتے ہیں کہتا ہے گیرمی اس طرح حرام ہے جیسے سور اور خنزیر حرام ہے میں نے اسے کہا کہ یہ آپ کی بات جو ہے نا بہت ناجائز ہے تو آپ نے بہت بڑی بات کی ہے اور آپ اپنی تمام حدے پھلانگ گئے ہیں آپ نے یہ غلط بات کی ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے اور میرا حوصلہ دیکھیں میرے چہرے پر مسکراہر دیکھیں بڑی حمد سے اور بڑے حوصلے سے اس کا جواب دے رہا ہوں ذرا سماعت کیجئے گا میں نے کہا یہ بھی کوئی ایک دلیل آپ اس کی دے دیں تاکہ اگر یہ اتنا برا کام ہے آپ نے اس کو حرام کہا ہے اور خنزیر اور سور کی طرح آپ نے نعوذ باللہ اس کو حرام کہا ہے کوئی آپ کے پاس سجھو تو دلیل ہو مجھے دیجئے تاکہ ہم بھی اس حرام فیل سے رک جائیں کہنے لگا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ نے چار چیزیں حرام کی ہیں ان میں سے چوتھی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ جس چیز پر اللہ کے سوا کسی کا نام آ جائے تو وہ چیز حرام ہوتی ہے تو گھر میں اللہ کے سوا ہے غیر اس پر غیر اللہ تو ان کا نام وہ چیز پر آ جاتا ہے تو لہذا یہ حرام ہوتی ہے میں نے کہا آپ کا یہ مفروضہ آپ کی علمی ٹھوکر ہے یار میرے لفظ دیکھیں میرا حوصلہ دیکھیں تحمل سے اللہ کے کرم سے میں اس کا علمی جواب دے رہا ہوں چودہ توق روشن ہوں گے اب ذرا غور کیجئے گا میں نے کہا جی آپ نے یہ کہا کہ جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہوتی ہے تو چونکہ نیاز پر غوث اعظم کا نام ہے کہتا جی غوث تو ہم کہتے نہیں ہیں میں نے کہا آپ کے بڑے گلے ہیں تو وہ ایک گلہ دور ہوتا رہے گا چلیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اتنا برداشت ہے کہتا جی یہ ٹھیک ہے میں نے کہا چلیں یہ کہلیں الشیخ السید عبدالقادر جیلانی میں نے کہا پیرانے پیر اتنی خوبصورت ہے ان کا جو بھی نام لیا جائے وہ سوڑا ہی سوڑا ہے آپ کو میری بات سمجھا رہی ہے میں نے کہا میرے مرشد کا نام اتنا خوبصورت ہے آپ ان کا اتنا نام بھی لے گئے نہ حضرت الشیخ سید عبدالقادر جیلانی خدا کی قسم ہے اس میں بڑا حسن موجود ہے آپ علمی ٹھوکر کھا کر گر چکے ہیں اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو ہاتھ پکڑ کے اٹھاؤں میں نے کہا نہیں آپ قرآن پاک پڑھیں کہتا ہی میں نے انگریزی کے ساتھ پڑھا ہوا ہے مطلب میں ایرابی کو انگلیش میں میں نے اس کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے میں نے کہا باپ تو بڑی اچھی بات ہے اس کے مطلب ہے آپ کچھ زیادہ پڑھے لکھیں کہتا جی بلکل میں کوئی جھائل تھوڑا تو اڑی طرح گیرمی کھانا رہا ہے ہونسلے سے ہونسلے سے سنیں ہونسلے سے سنیں میں نے کہا جناب علی آپ کا یہ مفروضہ آپ کی علمی ٹھوکر ہے میں آپ کو ہاتھ پکڑ کے اٹھانا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دے تو میں آپ سے کچھ باتیں کروں کہتا جی کریں میں نے کہا جی میرا پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی دوسری صورت کا نام کیا ہے کہنے لگا جی باقارہ دکاؤ گائے میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ صورت کا نام ہے گائے صورت کا نام کیا ہے یعنی الباقارہ دکاؤ میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ دو سو چھاسی آیات ہیں اس صورت میں دو سو چھاسی آیات کی صورت کا نام اللہ نے گائے رکھا مجھے آپ بتائیں کہ گائے خدا ہے یا غیر خدا ہے مسئلہ بھی سننے اور ذوق بھی قائم رکھیں جی میرا پہلا سوال ہے میں پھر رپیٹ کرتا ہوں میں نے کہا دو سو چھاسی آیات کی یہ صورت ہے اور اس کا نام ہے باقارہ باقارہ کا معنی ہوتا ہے گائے میں نے کہا جی گائے یہ خدا ہے غیر خدا کہتا ہستغفراللہ خدا تو نہیں نعوذ باللہ یہ تو کافر ہو جاؤں گا میں نے کہا پھر کیا کہتا ہاں جی غیر خدا ہے میں نے کہا دو سو چھاسی آیات والی صورت کا نام جب ہو جائے گی قرآن کی یہ صورت حلال رہ سکتی ہے آپ کی علمی ٹھوکر کے مطابق کیا یہ صورت حلال رہ گئی آگے بڑھو میں نے کہا اس سے اگلی صورت ہے آلِ عمران کہتا تھا فیملی آف عمران دہاوز آف عمران میں نے کہا چلے گا ٹھیک ہے چلنے دیں میں نے کہا یہ بتائیں کہ صورت آلِ عمران جو ہے یہ دو سو آیات کی صورت ہے تو آلِ عمران غیر اللہ ہیں کہ اللہ ہیں کہتا ہی غیر اللہ ہیں میں نے کہا اللہ نے دو سو آیات کی صورت پر غیر کا نام رکھا آپ کے علم کے مطابق یہ صورت حلال ہے یا میں نے کہا خواتین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہنا کہا جی خواتین کے بارے میں میں کچھ بڑے نظریات سخت قسم کے رکھتا ہوں میں نے کہا بری بات ہے خواتین کے ساتھ اختلاف کر کے بندہ گھر میں نہیں رہ سکتا صلح کر لیں تو سیدھی ہو جائیں تو اختلاف چھوڑ دیں اور پرسکون زندگی اختیار کریں اور میں خواتین کا مخالف نہیں ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے ایک عورت نے جنم دیا اور عورت وہ میری ماں ہے تو یہ جو خواتین سے اختلاف ہے ایسے بھی لیڈیز فسٹ ہیں یہ دا خیال رکھ پیکج وچ بھی انہوں نے پہلے رکھا جاندہ ہے تو عزت دیتی جاندی تو خواتین کو عزت دینا سیکھیں ان سے اختلاف نہ کہتا ہی میں تھی عورتوں نے بڑا مخالف ہے میں نے کہا گھر جا کے کہیے گا پھر مجھے خبر دیجئے گا گھنٹے بعد کے آپ کی طبیعت کیسی ہے میں نے کہا جی اس سے اگلی صورت ہے قرآن پاک کی 176 آیات ہیں اس صورت میں تو اس صورت کا نام ہی اللہ نے دومن رکھا ہے ان نسا صورت النسا میں نے کہا عورت اللہ کے غیر اللہ کہتا ہے جی غیر اللہ میں نے کہا 176 آیات کی اس صورت کا نام اللہ نے دومن رکھا ہے آپ کے علم کے مطابق اس صورت کو کیا کہیں گے یہ صورت حلال ہوگی یا نعوذ باللہ بھئی میری آواز آ رہی ہے یہ آپ کو اوپر سے گزر رہی اچھا غور کیجئے گا لے جی ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں میں نے کہا اس سے آگے پڑھیں میں نے کہا جی المائدہ کونہ the food میں کہا جی ٹھیک ہے چلے گا میں نے کہا اب یہ بتائیں 120 آیات کی یہ صورت ہے کتنی آیات کیجئے دسترخان کھانا میں نے کہا 120 آیات کی صورت کا نام اللہ نے کھانا رکھا ہے یہ اللہ کے غیر اللہ کہتا ہے جی غیر اللہ میں نے کہا آپ دیانتاری سے بتائیں آپ کے اصول کے مطابق کیا قرآن پاک کی یہ صورت حلال ہوگی یا استغفراللہ میں نے کہا اس سے آگے پڑھیں میں نے کہا اس سے اگلی صورت ہے انعام صورہ الانعام کیا ہے کہتا تھا کیٹل میں نے کہا چلے گا 165 آیات کی یہ صورت ہے لفظوں پر غور کیجئے گا کتنی جی 165 آیات کی یہ صورت ہے آپ غور کیجئے گا اللہ نے 165 آیات کی صورت کا نام الانعام رکھا موحشی لفظوں پر غور کیجئے گا میں نے کہا یہ لفظ ہے یہ اللہ یا غیر اللہ کہتا ہے یہ غیر اللہ میں نے کہا جانور کے نام پر پوری صورت توبہ توبہ میں نے کہا اتنی آیات کی یہ صورت ہے اگر آپ اجازت دے تو میں نے کہا اس سے آگے بڑھوں اب آپ کو پرسنلٹیز کے نام پر پریشانی ہے پہلے ان کا جواب دے لیں اب اس سے اور آگے آ رہی ہے میں نے کہا ذرا اس سے اور کچھ صورتیں آگے بڑھیں تو اللہ نے قرآن پاک میں ایک صورت رکھی جس کا نام ہے صورت یونس ایک سو نو آیات ہیں صورت یونس کی کیا والا کہتا جونہ میں نے کہا یونس تو اپنا نام لے میں اپنا لے رہا ہوں میں نے کہا ایک سو نو آیات ہیں اس صورت کی لفظوں پر غور کیجئے گا میں نے کہا اگر غیر اللہ کا نام آنے سے صورت حرام ہو جاتی ہے تو حضرت یونس اللہ کے غیر اللہ کہتا اجی غیر اللہ نبی ہیں تو میں نے کہا ان کا نام تو پوری صورت پہ آگیا ہے اب کیا ہوگا میں نے کہا اسی کے ساتھ اگلی صورت ہے صورت حود اس کی آیتیں ہیں ون ٹو تھری ایک سو تئیس میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ پوری صورت اللہ نے ایک سو تئیس آیتیں اپنے نبی کے نام پر رکھی یہ بھی حضرت حود پیغمبر ہیں تو میں نے کہا اس صورت کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ اللہ ہے کہ غیر اللہ حضرت حود کہتا ہے غیر اللہ میں نے کہا ان کا نام بھی پوری صورت پہ آگیا ہے اب آپ کا کیا ہوگا میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں اور اسے آگے بڑھوں میں نے کہا جی اسے اگلی صورت ہے صورت یوسف کہتا جوزف میں نے کہا یوسف حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام تو ون 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 ٹرپل ون ایک سو گیارہ اس کی آیات ہیں میں نے کہا غور کیجئے گا ایک سو گیارہ آیات والی صورت کا نام اللہ نے اپنے نبی کے نام پر رکھا آپ کے اصول کے مطابقی ہے صورت حلال رہ سکتی ہے ذرا بتائیے گا اور تھوڑا سا آگے بڑھیں ایک صورت ہے الرعد الرعد رعد نہیں کہتا تھندر میں نے کہا دھ تھندر صرف تھندر نہیں ہے گھرج کڑک پنجابی جنو کے دنے کڑک میں نے کہا اس کی فارٹی تھری آیات ہیں تین تالیس آیات ہیں دھ تھندر گھرج کڑک اللہ کی شان یہ ہے کہ خدا نے پوری صورت کا نام کڑکا رکھ دیا میں نے کہا یہ اللہ کے حیر اللہ میں نے کہا یہ برداشت دو کہا آپ کے حصول کے مطابق کیا فیصل ہے سوچی بے گئے میں نے کہا ابھی سوچ تھوڑی سی وسیع رکھیں ابھی اور بھی بات ہے آگے ختم نہیں ہوئی یہ ہے میں نے کہا اسے آگے پڑھیں ابراہیم خطاب راہم میں نے کہا حضرت ابراہیم سورت ابراہیم میں نے کہا اب یہ بتائیں کہ اللہ وحدہ اللہ شریک جللہ جلالہ نے اپنی اس پوری صورت کا نام اللہ نے ابراہیم رکھا اور سورہ ابراہیم کی آیات ہے باون ففٹی ٹو میں نے کہا باون آیات کی صورت کا نام اللہ نے اپنی نبی کے نام پہ رکھا بتائیے اس صورت کے بارے میں آپ کا کیا فتوہ ہے میں نے کہا سورت النحل کہتا دبی میں نے کہا جی دہانی بھی کیا سکتے آپ چلنے دیں میں نے کہا ایک سو اٹھائیس آیات ہیں سورت النحل کی یعنی مکھی والی صورت کی میں نے کہا بتانا پسند کریں گے کہ ایک سو اٹھائیس آیات کے مجموعہ کا نام اللہ نے مکھی رکھا آپ کے اصول کے مطابق یہ صورت حلال رہ جائے گی میں نے کہا اور میرے پاس وقت نہیں ہے میں گیارہ اور بارہ کو ماننے والا ہوں ماننے والا تو میں بہت کچھ ہوں لیکن یہاں بارویں کی نسبت سے بارویں حوالہ ایک آپ کو دینا چاہتا ہوں میں نے کہا مریم قلعان پاک میں صورت ہے صورت مریم کہتا میری میں نے کہا مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ لفظ میں غور کی میں نے کہا کہ اللہ نے اٹھانوے آیات کی مجموعے کا نام اللہ نے حضرت عیسیٰ کی والدہ کے نام پر رکھا آپ کے اصول کے مطابق کیا یہ صورت حلال رہ جائے گی اس سے بھی آگے پڑیں یہ بارہ نہیں میرے پاس یہ بہت ساری بات ہیں آپ گھر میں جا کے اس کو دیکھیں گا میرے پاس وقت نہیں ہے میں نے آپ کو سر مفروضہ دیا سمجھئے گا اور لطف لیجئے گا اللہ کے کرم سے میں نے آپ کی خدمت میں خوبصورت بات کیا میں نے کہا قرآن پاک میں کی صورت ہے سورہ منافقون لفظوں بھی غور کیجئے گا اللہ نے پوری صورت کا نام منافقون رکھا اللہ اکبر میں نے کہا اگر برداشت کر سکے تو ایک اور ہے میں نے کہا چھوٹی صورت ہے بظاہر اس کا نام ہے سورت القافرون وہ اللہ کے بندوں منافقون کا نام صورت پہ آیا کافرون کا نام صورت پہ آیا وہ برداشت ہو رہا ہے میں نے کہا اور چونکہ میں سرکار دوالم کا غلام ہو نا مدنی تاریدار کا نوکر ہو نا مدینے والے کے قدموں پاک کی خاک کے ساتھ مجھے نسبت ہے نا تو میں نے کہا ایک صورت ہے جس کا نام ہے سورہ محمد لفظوں بھی غور کیجئے گا 38 آیات والی وہ صورت ہے 38 یعنی 38 آیات ہیں سورہ محمد کی میں نے کہا 38 آیات کے مجموعے کہا نام اللہ نے محمد رکھا لفظوں بھی غور کیجئے گا آپ کی اسمی علمی ٹھوکر کا جواب میں نے دیا اگر نام رکھنے سے چیزیں حرام ہو جاتی تو نعوذ باللہ استغفراللہ قرآن پاک کی یہ صورتیں آپ کے حصول کے مطابق حلال نہیں ہے توبہ کیجئے اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائے آپ کا رویہ انتشار والا ہے ہمارا رویہ اعتدال والا اور محبت والا ہے میں نے کہا اس سے آگے پڑھیں اگر آپ برداشت کر سکے تو ایک چھوٹا سا میرا آپ کو پیار بھرا ایک اور میرا آپ کو ایک مشورہ ہے میں نے کہا آپ نے یہ کہا کہ چونکہ غوثِ عظم کی گیرمی وہ غوثِ عظم کا نام آتا اس لئے حرام ہے میں نے کہا آپ کس کے بیٹے ہیں کہتا ہے میرا نام ہے عابد المغیث میرے فادر کا نام ہے عابداللہ میں نے کہا تو پھر آپ ابن عابداللہ ہوئے میں نے کہا آپ پر آپ کے ابا کا نام ہے نہ کہتا جی ہاں میں نے کہا عابداللہ وہ اللہ ہیں یا غیراللہ ہیں کہتا جی غیراللہ ہیں میں نے کہا اپنے وجود کے بارے میں ذرا سوچئے گا کہ اس اصول کے مطابق آپ کا وجود حلال رہ سکتا ہے